اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر آپ سے شیئر کروں گی کچھ ایسے ٹرکس جو ڈیلی لائف میں آپ کے لئے کافی یوسفل ہوں گے چلیے پھر ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ اور آتے ہیں آج کی ٹپ نمبر ون کی طرف فرس ٹپ جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے آئلی سٹینز کو بہت ہی آسانی سے ریموو کرنے کے لئے آئلی سٹینز اگر کپڑوں پہ لگ جائیں تو نارمل ڈیٹرجنٹ سے واش کرنے سے وہ بالکل بھی نہیں اترتے تو اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے سٹین والے کپڑوں کو واش کرنے سے پہلے جہاں پر بھی سٹین ہو وہاں پر سب سے پہلے بیکنگ سوڈا کو سپرنکل کر لیں تھوڑا تھوڑا کر کے جہاں جہاں پہ بھی آپ کو داغ نظر آتا ہے وہاں پر ڈال لیں اور پھر اس کے اوپر آپ ڈال دیں لیکور ڈش واشر اور پھر کوئی پرانا ٹوت برش لے کے یا کپڑے دونے والا برش لے کے اس کو آپ رب کر لیں یا ہاتھوں سے بھی آپ رب کر سکتے ہیں اب اگر آپ کا کلوٹ پہلے سے ویٹ ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ تھوڑا سا پانی بھی اوپر ڈال سکتے ہیں تو میری یہ شرٹ ٹوٹلی ڈرائی تھی تو اس کے اوپر تھوڑا سا میں نے پانی بھی ڈال دیا ہے بس اب ہلکہ ہلکہ رب کرنے کے بعد اگر آپ نے اسے مشین واش کرنا ہے تو مشین میں ڈال دیں ادروائز ہینڈ واش کر لیں اور جب آپ کا یہ کلوٹ ڈائی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی آپ کو آئیلی سٹینز نظر نہیں آئیں گی تو یہ آپ کے سامنے یہ ہے میری شرٹ سے آئیلی سٹینز اب بالکل صاف ہو چکے ہیں اور آج کی نیکس ٹیپ بھی سٹینز سے ہی ریلیٹیڈ ہے بچے جب سکول سے واپس آتے ہیں تو ان کی سکول شرٹ پر اس طرح بالپوائنٹ یا پوائنٹر وغیرہ کے نشان اکثر لگے ہوئے ہوتے ہیں یا سٹڈیز کے دران بھی غلطی سے ان سے کوئی نہ کوئی نشان لگ جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے آپ کو ایک بہت آسان سا طریقہ بتاتی ہوں تو یہ آپ کے سامنے ہی میں نے ریڈ بالپوائنٹ سے اس شرٹ کے اوپر کچھ لائنز لگائی ہیں اور اب ہم انہیں کریں گے ریموو اب اس سٹین کو ریموو کرنے سے پہلے آپ شرٹ کو سنگل کر لیں یعنی نیچے دبل کپڑے کی لیئر نہ ہو تاکہ یہ نہ ہو کہ جب سٹین یہاں سے اترے تو نیچے ٹرانسفر نہ ہو اور پھر ایک ٹیشو پیپر آپ نیچے رکھ لیں تاکہ جو بھی انک اترے وہ ٹیشو پیپر ابزواب کر لیں اب انک کو ریموو کرنے کے لیے میں لے رہی ہوں نیل پالش ریموور یہ ہم سبھی کی گھروں میں اویلی بل ہی ہوتا ہے تو ایک کوٹن بول لے لیں اور اس نیل پالش ریموور میں اس کو ڈپ کر لیں اس کے بعد اس کوٹن کو آپ اس انک کے اوپر رب کریں جیسے جیسے آپ رب کرتے جائیں گے تو انک کا سٹین لائٹ ہوتا جائے گا اگر ایک دفعہ رب کرنے سے آپ کو لگے کہ سٹین فلی نہیں اترا تو دوبارہ سے ایک نیا کوٹن بول لیں اور اس کو پھر ڈپ کر کے اس کے اوپر اسی طرح سے رب کریں یہ دیکھیں ٹیشو پیپر کے اوپر کافی انک ٹرانسفر ہو چکی ہے اور ریڈ سٹین آپ کو نظر آ رہے ہیں تو بس اس پروسس کو دو تین ٹائم ریپیٹ کریں اگر پہلی دفعہ سے سٹین نہیں اتر رہا تو اس کے بعد آپ اس کے اوپر ڈال دیں لیکوڈ ڈش واشر اس کے بعد اس کو برش سے رب کر لیں اور پھر آپ اسے واش کر لیں آپ دیکھیں گے کہ سٹین کمپلیٹلی ریموو ہو چکا ہوگا تو یہ آپ کے سامنے ہی شرپر سے میں نے ریڈ بالپوائنٹ کنگ کو ریموو کیا ہے اب کہیں بھی آپ کو کوئی لائن نظر نہیں آ رہی یاد رہے کہ یہ میتھرد آپ بالپوائنٹ یا پوائنٹر کنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں فاؤنٹین پین یا مارکر کی انک کو ریموو کرنے کے لیے میتھرد انشاءاللہ آپ نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ ریجی ایک چھوٹی لیکن بہت ہی یوسفول سی ٹپ اکثر جب ہم گوننے کے لیے آٹے کو چھانتے ہیں تو چھانتے ہوئے آٹا اس طرح وائٹ سائیڈز پہ بھی گر جاتا ہے اور ٹوپ پہ بھی گرتا ہے جس کے بھی اسے میس بھی پھیل جاتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو بتاتی ہوں ایک میتھرد تو آپ جب آٹا چھانے لگیں تو کسی گلاس یا کپ میں اس طرح سے آٹا نکالیں اور پھر اس کو اس طرح سے الٹاتے ہوئے آپ اس کو سٹین کریں گے تو آٹا باہر نہیں گرے گا اپ کے سامنے ہی ہے ذرا سا بھی آٹا کناروں پر یا نیچے نہیں گرہ امید ہے آٹا چھانے میں یہ ٹرک آپ کے لیے یوسفل رہے گا تو چلیے اب آتے ہیں اپنے نیکس ٹرک کی طرف ہمارے کافی کپڑوں جیسے کہ پینٹس یا انڈر گارمنٹس وغیرہ پہ اس طرح سے ہکس لگی ہوتی ہیں جب ہم انہیں مشین میں واش کرنے کے لیے ڈالتے ہیں تو یہ ہکس دوسرے کپڑوں کے ساتھ انٹینگل ہو جاتی ہیں اور اگر کوئی ڈیلیکیٹ کلوتھ ہو تو اس کو کافی ڈیمیج بھی کر دیتی ہیں تو یہ ہکس دوسرے کپڑوں کے ساتھ انٹینگل نہ ہو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ جب آپ انہیں مشین میں ڈالنے لگیں تو اس سے پہلے ان ہکس کو اس طرح سے کلوز کر دیں جب آپ انہیں کلوز کر کے ڈالیں گے نا تو پھر یہ باقی کپڑوں کے ساتھ انٹینگل نہیں ہوگی اور کوئی بھی کپڑا واش کرتے ہوئے ڈیمیج نہیں ہوگا نیکسٹ ایجی ایک اور یوزفل سے ٹپ سم ٹائم ہمیں اپنے سکاپ وغیرہ کو لیئرز کی فارم میں یوز کرنا ہوتا ہے اور ہمارے سیفٹی پینز کے انٹس بلنٹ ہوئے ہوتے ہیں وہ اس میں سے آسانی سے پاس نہیں ہو رہی ہوتی ہیں یا ہمیں انہیں اپنی جنز کی پینز وغیرہ پر اٹیچ کرنا ہوتا ہے اس میں سے بھی آسانی سے نہیں گزرتی ہیں تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ آپ لے لیں سوپ کوئی بھی یوزڈ یا نیو سوپ لیں اب ان پینز کو اس طرح سوپ میں سے ایک دو دفعہ پاس کریں ان کے انٹس پہ تھوڑا سا سوپ لگ جائے گا جس کے ویسے یہ سلپری ہو جائیں گی اور جب آپ انہیں سکاپ یا پینٹ میں سے گزاریں گے تو یہ بہت آسانی سے اس میں سے پاس ہو جائیں گی چلیے آتے ہیں اب آج کے لاس لیکن بہت زبردست ہے کی طرف ہم لوگ لیمن جوس نکالتے ہیں اور چھلکہ پھینک دیتے ہیں لیکن یہ چلکہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے اس سے ہم بہت ہی زبردست سا کلینر تیار کر سکتے ہیں تو یہ ہیں جی میرے پاس کچھ لیمن کے چلکے اور یہ ایک لیمن تھوڑا سا خراب تھا یہ بھی میں نے ساتھ ہی لے لیا ہے ان کو میں نے ڈال دیا ہے مکسی جار میں اوپر سے میں نے اس میں ہاف ٹیبل سپون کے قریب سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے بلنڈ کر لیا تھا تو یہ میرے پاس ایک پیسو سا بن گئے ہے اس کے اندر ایک کپ میں نے پانی وزید شامل کر دیا اور پھر اسے میں نے کر لیا تھا سٹین اب میرے پاس یہ سٹین اوکے جو لیکوڈ آئے ہے اس کے اندر میں ایڈ کری ہوں بیکنگ سوڈا اور بیکنگ سوڈا ڈالنے کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا لیکوڈ ڈیٹرجن دو چمچ میں نے لیکوڈ ڈیٹرجنٹ ایڈ کی اور ساتھ ہی اس میں میں نے ڈال دیا وینیگر ون بائی فور کپ کے قریب تو یہ ایک زبردست ہمارا کلینر تیار ہو گیا ہے اب میں اس کے ٹو پارٹس کرنے لگی ہوں ایک پارٹ کو آپ ڈش واشنگ لیکوڈ کے طور پر یوز کر سکتے ہیں یا آپ اس کو اپنے کچن ٹاپ یا برنر وغیرہ کو کلین کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور دوسرا پارٹ جو ہے اس میں میں ڈالوں گی ڈیٹول اب یہ ہمارا ایک زبردست سا انٹی سیپٹک بن گیا اس کو آپ انسیکٹس کو کل کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا جمز کو کل کرنے کے لیے زبردست ہے یہ آپ اس سے اپنے فلور کو کلین کر سکتے ہیں جب آپ نے موپ لگانا ہو تو پانی جو آپ نے بکٹ میں لی ہوگا اس میں تھوڑا سا یہ کلینر ڈال دیں اور پھر آپ موپ لگائیں آپ دیکھیں گے کہ ایک تو آپ کا فلور اچھے سے کلین ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی جمز بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ جو مارا فرس سلوشن تھا اس سے میں کچن ٹاپ کو کلین کر رہی ہوں تو یہ دیکھی اوپر میں نے اس کو سپریک کیا اور پھر جب میں نے کلین کیا تو اس نے ٹاپ کو بہت اچھے سے کلین کر دیا اسی طرح سے برنر وغیرہ کو کلین کرنے کے لیے بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں یا کچن سنگ کو کلین کرنے کے لیے یا ڈش واشنگ لیکوڈ کے طور پر بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ کا یہ کلینر ایک ہفتے تک آرام سے چل جائے گا اگر آپ اس کو لمبے ارسے تک بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر جب ہم نے لیمن کے چھلکوں کو بلینڈر میں ڈالا تھا تو اس سے پہلے آپ انہیں پانی میں بوائل کر لیں اچھا سا اور پھر انہیں بلینڈ کریں تو اس سے آپ کا کلینر لمبے ارسے تک چلے گا امید ہے کہ یہ سارے ٹکس آپ کے لیے یوسفل رہیں گے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پھر لائک کرنا اور چینر کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ